عوامی ورکرز پارٹی کے طرف سے لندن میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں فرید قریش عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما فانوس گجر کی ناگہانی وفاد پر لندن میں ایک تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس سے مخاطب ہوتے ہوئے معروف شاعر عاطف توکیر نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ان کی ایک آواز تھی جو بڑے واضح انداز سے پاکستان میں مزدوروں کسانوں طلبہ یونینز خواتین کے حقوق اقلیتوں ان کے لیے ہمیشہ سے وہ قائم رہی ہے پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر توہیر احمد نے کہا کہ مساواد کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے ہم فیڈالزم کے خلاف ہیں ہم کیپٹلزم کے خلاف ہیں ہم ایکویلٹی چاہتے ہیں ہم وومن ایکویلٹی چاہتے ہیں اور یہ ہماری پارٹی کے مین منشور کا حصہ ہے جس کے لیے ہم کام کرتے رہے گے اسی کے لیے فنوس گجر صاحب نے ساری عمر کام کیا شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت جو لیفٹ ونگ کی سیاست ہے وہ تو بالکل مردہ ہو چکی تھی جب تک عوامی ورکر پارٹی نے اپنا جو ہے منیفیسٹو لاسٹ الیکشن میں پیش نہیں کیا اور ان کے کچھ میمبرز الیکٹ بھی ہوئے کنڈولنس ریفرنس کے حوالے سے میں پاکستان کے تمام غریب عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے پر حکمرانی کرنے والے ظالموں کے خلاف جدوجید کریں میرے خال میں جو ایک سب سے بڑا ان کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر گفتگو ہونی چاہیے تازیتی ریفرنس کے شرکہ نے فانوس گجر کمیشن جاری رکھنے کے عظم کا یادہ کیا فرید قریشی ایر وائی نیوز لندن